بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس کے لئے ایسٹیمنٹ بنایا ہے کس نے اپروول کس نے دی اپروول کے لئے آپ کو کاؤنسل بلانی ہے ایک کروڑ سے زیادہ اگر آپ کو اپروول ملے گی یا تو وہ کاؤنسل سے ملے گی یا تو ایکزیکیوٹی کمیٹی سے ملی ہے نہ یہاں پہ کاؤنسل لگتی ہے نہ ایکزیکیوٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے یہ جو پینسہ برباد ہوا ہے یہ جو پینسہ ضائع ہوا ہے تھرٹی ون کروڑ اس لئے آئے ہیں تاکہ شہر میں ہم میگنمائز کریں لیکن انفورچنیٹی وہ سارا پینسہ شپٹ ہوا ہے زڑی بل اور حضرت بل میں اس لئے ہم آپ کے معجم سے سرکار کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے لئے ایک پروب ہونا چاہیے یہ جو شہر ابھی جہاں پہ میگنمائز نہیں ہوا ہے کیوں نہیں ہوا ہے جہاں پہ جو لوگ ڈیزیرو کرتے تھے ہبا گدل کے لوگ ڈیزیرو کرتے تھے بٹا مالو کونہ چونسی کے لوگ ڈیزیرو کرتے تھے نٹی پورا کے لوگ ڈیزیرو کرتے تھے ناؤگام کے لوگ ڈیزیرو کرتے تھے جہاں پہ میگنمائز کرنی چاہیے تھی وہاں پہ میگنمائز نہیں ہوئی ہے میگنمائز پرٹیکیولر ایک کونہ چونسی دو کونہ چونسی میں ہوئی ہے اس لئے ہم نے یہ پریس کانفیس بلائی تھی یہ سب کو وہاں سے الیکشن لڑنا ہے اس کو ایمیلے بننا ہے اس کو منیشنر بننا ہے سرکار اس کے ساتھ ہے وہ چاہتا ہے کہ جو سرکار کے سینڈر گورنمنٹ سے فنڈس آئے وہ فنڈس ہم ایک کونوں چیز میں لگائے تاکہ وہاں سے ایم ایل اے بنیں کونیشنر سے الیکشنر اس کو لڑنا ہے اس وجہ سے یہ سارا فنڈس ڈائیوٹ وہاں پہ ہوتا ہے اور شہر کو برباد کر کے رکھا ہے کونیشنر کو جنیاد آزم ہوتو نے اور کمیشنر صاحب نے ہائی جائے کر کے رکھا ہے جو ان کو اچھا لگتا وہ کرتے ہیں اس سے پہلے بھی کورپوریٹر نے ایک پریس کانفرنس دیجی انہوں نے کہا تھا ٹونٹی سیون کرور کے خوپر لائے گئے تھے وہ اپروال کس نے دیئے وہ پینسہ اگر سینڈر گورنمنٹ کہا ہے وہ ٹونٹی سیون کرور روپیز کا اپروال کس نے دیا ہے وہ کس کمپنی میں لیا ہے یہ بہت بڑا سکیم ہے ہم آنریبل ایل جی صاحب کے نالج میں لانا چاہتے تھے چیپ سیکٹری صاحب کے نالج میں لانا چاہتے تھے اور لوگوں کے نالج میں لانا چاہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ مینگنمائز نہیں ہوا ہے ڈیولپن نہیں ہو رہے مینگنمائز کے لیے پینسہ آیا لیکن اس پینسے کو گرین بیلٹ میں لگایا گیا اس تک ہم نے کمیشنر صاحب کو پچاس بار بولا ہے ایکزن کو پچاس بار بولا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی پروپ نہیں ہے ہمارے کلیگ نے آر ایٹی آئی کیا ہے آر ایٹی آئی سے جب رپورٹ آیا تب ہمیں پتا چلا ہے کہ تھٹی ایٹ پونٹ سکسٹی تھی کروڑ میں سے تھٹی ون کروڑ پیز وہاں پہ لگا ہے یہ تو فراڈ ہے یہ تو انہوں نے لوگوں کا پینسہ جو لگنا تھا شہر میں لگنا تھا انہوں نے وہ گرین بیلٹ میں لگایا ہے وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی سیلڈری سے جس نے یہ اپریول دی ہے جس ایکزنی ایسٹیمنٹ بنایا ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے مجھے لگتا ہے یہ پینسہ ان کے گھر سے نکالنا ہے جیب سے وہ پینسے نکالا وہ تو شہر میں مینگنمائز کرنا ہے جناب پندرہ کروڑ پہ آئے ہیں اور نون مینگنمائزیشن کے لئے جس کو ہم سولنگ میٹلنگ کیے ہیں پتا نہیں وہ کام بھی لگا ہے مجھے دیولوپمنٹ نہیں دیکھو دیولوپمنٹ ابھی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے سینڈر گورنمنٹ سے جتنا پینسہ آتا ہے اگر سرنگر منصور کل کیونکہ ایم 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 ایلیکٹیڈ پریزنٹی پروف سرنگر منصور کورپریشن اگر سرکار نے پینسہ بیجا ہے یہ ایکولی ڈسٹریبیٹ ہونا چاہیے ہر وارڈ میں اگر وارڈ کے حساب سے نہیں تو کونیشنزی کے حساب سے لیکن آپ سرکار کا پینسہ ایسے لوٹ نہیں سکتے ہونا ایک پٹیکلر کونیشنزی میں آپ نہیں لگا سکتے ہونا سرکار آپ کی سٹی ایٹ کی سرکار بی جے بی کی ہے سٹی ایٹ میں ہماری سرکار نہیں ہے یہاں پہ ایڈمیسٹی ایٹ ال جی صاحب ہے یہاں پہ جو غلط ہوگا اس کے زمدار آلڈر بی ال جی صاحب ہے